ہمت برباعت کر سکتی ہے اور پھر قرآن کو قرآن قسمی سے مانیں گے یہ لوگ جس وقت جو جانبے ہیں ان کے بارے میں واضح لکھ دیا کہ تین کے سوا ان تین میں انتیوں کا نام ہی نہیں اور تین کے سوا باقی سب مازاللہ مرتد ہو گئے اور پھر یہ بات بھی بڑی کاملے گوھر ہیں اس وقت میں نے جب یہ پیش کیا تھا تو ایک ابن ماجہ کی حدیث اٹھا کے لیا ہے نکالو ابن ماجہ دکھائیں ہمارا قرآن بکری نہیں کھا گئی تمہارا سارے کا سارا ہی غیب ہو چکا ہے ایک لفظ بھی قرآن کا غیب ہوگا تو کل مسلمان نہیں بچے گا چونکہ اس لفظ پر ہیمانی نہیں ہوگا جب وہ لفظام نہیں ہوگا غیب قرآن سے مومن زندگی کیسے گزارے گا اور تو کہتا ہے تیرا قرآن بکری کھا گی نہیں یہ ابن ماجہ یہ ابن ماجہ ہے جس کا حوالہ کم نے دیا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے نبی علیہ السلام کے مثال میں مصروف ہو گئی تو قرآن بکری کھا گی نہیں سنو اس کی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چوالیس اس نے پیش کی اور حدیث نمبر ایک سو ایک ہزار نو سو بیالیس میں ساری وضاعت موجود ہیں سارے قرآن کا دورہ ذکر ہی نہیں ذکر ہے ایک منصوخ آیت کا جو منصوخ الحکم بھی تھی منصوخ التلاوت میں تھی یاد رکھنا اس کے لفظ بھی منصوخ تھے اس کا حکم بھی لفظ بھی منصوخ تھے اور حکم بھی لفظ بھی منصوخ تھے اور حکم بھی وہ قرآن نہیں رہا تھا کون سی آئت ہے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے آنا آئے شایطان ناقال کہنے لگی کہا نفیمہ انظر اللہ نے القرآن ثمہ ساکتا پہلے یہ قرآن تھا پھر یہ ساکت ہو گیا منصوخ ہو گیا کیا لا يحرمو الاشر وردعات کہ رضاعت کے مسئلے میں کہ دس بار بچہ چوسے دیو تو پھر ماں رضائی بنتی ہے دس بار چوسنے سے فرمانے لگے حتی شایطان صدیقہ ربی اللہ تعالیٰ پہلے یہ حکم تھا لیکن آپ تو ایک بار چوسے گا پھر بھی رضاعت صادت ہو جائے گا فی ما ساکتا سم ما ساکتا پہلے یہ آیت تھی پھر ساکت ہو گئی اس کے بارے میں حتی شایطان صدیقہ فرماتی ہے وردعات القبیر عشان وہ دس بار پینے والا منصوغ لفظ منصوغ حکم اس آیت کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے قرآن کا ذکر نہیں ہو رہا میرا پورا قرآن محفوظ اور ان کا پورا قرآن بدلہ ہوا کس طرح آپ کہیں گے مون کے ساتھ آپ نے ایسے ہی زبان سے کہہ دیا میں نے زبان سے صرف کہتا لاؤ اس میں صافی لاؤ اس کے اندر فصل اور خطاب حق و یقین اب کچھ اختصار کر لیتے ہیں حق و یقین کے اندر یہ یہ ذکر ہے کہ قرآن مجید کیا ہے احتجاج تبرسی میں بھی ہے اصول کافی میں بھی ہے یہ اس وقت حق و یقین ہے ایک قرآن نہ نکھا ہے تا ماضی اصفر زندے من یہاں ظاہر کرتا لکھ حتلی کہنے لگے میرے بیٹے امام مہدی قرآن لے کے آئیں گے اس سے پہلے کوئی قرآن نہیں ہے حق و یقین ملہ باکر مجلسی یہ صفحہ ایک سو باسٹ اس مقام پر اس کی تفصیل ساری موجود ہے اس کے بعد دیکھ لو ایک کتاب میں ہوتا تو کل جان چھوڑا کے بھاگتا مگر بھاگنے نہیں دیں گے یہ تجاج تفصری تبرسی کے اندر میں نے کہا تر اتنا گز نمبا ہے تو میرے امام کی شان وہ بھوکنہ سے نے شروع کر دیا دکھار دنیا میں امام نومان بن ثابت جیسا گزوں کا کہتے ہو میں نے نہیں کہا تھا یہ تجاج تبرسی دیکھ لو اس میں لکھا ہوا ہے یہ تجاج تبرسی کے اندر صفحہ نمبر ایک سو چون تیس پر قرآن مجید کی پرمیش لکھی ہوئی ہے کہ قرآن مجید کتنی بڑی کتاب ہے اور کتنا بڑا کلام ہے ایک سو چونتیس سفحے کے اندر اس کو پوری تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہوا ہے کتنا نمبا کتنا چوڑا اتجاج تبرسی ایک سو چونتیس سفحے کے اندر اس کی بات بیان کرتے ہوئے کہا کتنا سبونہ زرا ستر گز کتنا بولو اس نے کافی نکالو یہ توہرے سامنے اس کے اندر بھی اس بات تو واضح کیا گیا صحیفہ تولہا سبونہ زران ہمارا قرآن ستر گزگا ستر گزگا اور پھر یہ لکھا و اندرانہ مصف فاطمہ ہمارے پاس مصف فاطمہ ہے اس میں کیا کچھ ہے کہتے ہیں فیہِ مِسْلُ قُرْآنِكُمْ ہَذَا سَلَا سَلَا سَمَرَاتِ اس میں تمہارے اس قرآن کی طرح کے تین قرآن ہے فیہِ مِسْلُ قُرْآنِكُمْ ہَذَا سَلَا سَلَا سَمَرَاتِ تین مرتبہ اس قرآن سے وہ بڑا قرآن ہے سننی کتنا تو سویا ہوا ہے جو تیرے قرآن کو قرآن نہ مانے جس قرآن کے ایک لفل نہ مانے تو بندہ ایمان دار نہیں ہو سکتا اس قرآن کے بارے میں یہ کہے کہ وہ قرآن بدل گیا اس قرآن کے اندر وَاللَّهِ مَا فِيَ مِنْ قُرْآنِكُمْ حَرْفُ الْوَاحِرْ کہتے ہیں تمہارے قرآن میں ہمارے قرآن کا ایک عرض بھی نہیں حرف واحد اس نے کافی حرف واحد تمہارے قرآن میں ہمارے قرآن کا ایک عرض بھی نہیں تو ہمارا قرآن تو سب سچا مانتے ہیں اور ان کے قرآن کا اس قرآن میں کوئی عرض بھی نہیں ہمارے قرآن سے پر تعلق ان کا کیا اس حباس تو جلسے میں جو کاری پڑھ رہا ہے اتنا کمال اس کو حاصل ہے ایک آیت تین صورتوں سے ملا کے پڑھتا ہے وہ سیڈی دیکھی ہوگی آپ نے ایک آیت تین صورتوں سے ملا کے پڑھتا ہے اور مجھے وہ یاد آگیا آئیتنی بدبختی ان لوگوں کی دونوں نے تفیر کی بڑے جھوٹے چھوڑے جھوڑے میں خطبے میں نبی علیہ السلام کا نام ہی نہیں نبی علیہ السلام پر درود نہیں ہے بڑے جھوٹے میں پڑھا کہ اس طرح وَسَّلَامُ عَلَىٰ عَبَوِ الْحُسِنِ سلام ہو حضرت امام حسین کے عباو اجداد پر حضرت امام حسین کے بیٹوں پر کہ نبی علیہ السلام بڑھے ہیں یہ امام حسین بڑھے ہیں یہ کہا جائے نا کہ سلام ہو نبی علیہ السلام کی آل پر اس نے یہ کہا ہے سلام ہو امام حسین کے عباو داندے پر تو امام حسین کا تفہلی منا ہے نا نبی علیہ السلام کو مازاللہ خطبہ سیتھون لوں ان کا ختمے میں چھوٹے ہمارے پاس وہ موجود ہے تحفہ اس ناشریہ جس کے اندر یہ واضح کیا گیا دوسرا کہ جس کے اندر اس چیز کو واضح طور پر لکھا گیا کہ اولین جو بھی مہم ہے اس کے لئے جو لفظ استعمال ہوتا تھا جب مسئلہ کنام نہیں بنا تھا اس وقت صحابہ کرام علیہ مردوان پر بھی اس کا اطلاق ہوتا رہا اور اس وقت یہ اہل سنت و جماعت کہ یہ جو قائدین ہیں ان پر بھی اس کا اطلاق ہوتا رہا چونکہ بحثیت محب تھا بحثیت مسلک نہیں تھا اور جس وقت مسلک کا معاملہ آیا ہے اس وقت کسی بھی اہل سنت پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا چونکہ جس وقت مسلک ایسا روپ دارا ہے تو بستاخیوں کی صورت بن گئی ہے انہوں نے پیس کیا تھا میں سامنے تمہارے رکھ رہا ہوں یہ تفعہ اسنا شریعہ اس کا صفحہ نمبر پانچ ہے اول فرقہ شیعہ اولا شیعہ مخلصین کا ہے جو اہل سنت و جماعت کے پیش ماہ ہیں یہ لوگ اصحابے کی بار وزواج متحرات کی اکشناسی وظہر و باطن کی پاسدائی میں اور باوجود جھگڑوں رڑائیوں کے سینہ کو مکر و نفاق سے پاک رکھنے والے ہیں جناب مرتضاء کے نشاناتِ قدم پہ چلے انہوں انہی کو شیعہ اولا اور شیعہ مخلصین کہتے ہیں اور با مطابقے حکمِ الہی انہا عبادی ویسا نہ کریں سلطان کے شیطان پر شیطان کا ان لوگوں پر کوئی کنٹرول نہیں تھا کہ یہ سینہ ان کے بغش سے پاک تھے صحابہ کے اپنے معاملات میں شیطانی سوچ ان کی بھی تھی کہ آپس میں بغش حامد کریں حضرت شاہ عبدالعزیز موجہ سے دینوی رحمت اللہ نے ارشاعت فرماتے ہیں یہ وہ اولا کرتا ہے کہ جن پر لفظ شیعہ کا بھی اطلاق کیا جاتا ہے اس بنیاد پر کہ یہ صحابہ اکرام علیہ مردوان میں سے کسی کے بارے میں بغش نہیں رکھتے ازواج متحرات میں کسی کے بارے میں بغش نہیں رکھتے اور فرمائے آل سنت پر اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے چونکہ یہاں محبت کے معنی میں ہے اور سارے سنی سارے صحابہ سے اہلِ بیسے محبت کرنے والے ہیں نارے تکبیر نارے رسالت نارے تحقیم اہلِ سنت پیزیا نارے حق حضمِ سمیم محتشم صاحب حضرات اب یہاں پر تھوڑی سی تفصیل مجھے کرنا پڑے گی کہ جب قرآن میں نہیں ہے الملل والنحل رجال کشی رونہ شفا قرآن میں نہیں تو پھر مذہب آیا کہاں سے ہے اس کی جڑے کیا ہے کہاں سے نکلا ہے اور کہاں سے چل کی آیا ہے یہاں پر الملل والنحل کی پہلی جلد کے اندر یہ تفصیل موجود ہے اور اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کیونکہ اس کتاب کا حوانہ کو دنوں نے پیش کیا اور میں اسی سے ان کو حقیقت بتانا چاہتا ہوں اور صرف اس سے نہیں اس کو اگر کہے گا کہ یہ تمہاری ہے تمہاری کی کتاب ہم سے بھی یہ بات دکھانے کے لئے بھی تیار ہوں الملل والنحل جلد نمبر ایک اس کے اندر تعریف کروا جا رہا ہے اور یہاں پر سوائیہ اصحاب عبداللہ بن سبا کا ذکر ہے عبداللہ بن سبا کون تھا کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ بن سبا اصل میں یہودی تھا کانا فی الیرودیت یکولو فی یوشہ بن نون وسیع موسیٰ علیہ علیہ السلام مثلا ما قال فی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے یہودی تھا نوجوان تھا فازل تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں یہودیوں نے اس کو مدینہ شریف بھیجا اس نے آکے سب سے پہلے یہ کال کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہے حضرت علی کا حق بلتا ہے ان کو خلافت دی جائے سب سے پہلے اس نے یہ کال کیا اور جب یہودی تھا تو حضرت عیسیٰ بن نون کے بارے میں غلوف کرتا تھا اور جس وقت یہ ادھر پہنچا تو اسلام کے اندر جو اس نے نقلی اسلام قبول کیا تھا اس وقت آکے اس نے سب سے پہلے یہ دعویٰ شروع کر دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ناظرلہ صحابہ سلاحسا نے حق کھا لیا ہے اور حضرت علی رضی اللہ اور تلانوں پہ بڑی زیادتی کی گئی ہے اس انداز کی دگر صحابہ سے بغضو بھارنا اس زمن میں حضرت علی کی خلافت کے نعرے لگانا یہ سب سے پہلے یہودی کا کام تھا جس کا نام عبداللہ بن سبا ہے لہٰذا وہ تسید جو ریفز ہے اس کی بنیاد ایک یہودی نے رکھی یہ تمہارے سامنے رجال پشی ہے یہ اس کی جلد نمبر ایک ہے یہ سبا نمبر تین سو چوبیس ہے اس پر اس بات کی وضاحت موجود ہے یہ شیعہ موسنف جو ان کا امام ہے وہ لکھتا ہے زاکرہ باد و اہل العلم انہ عبداللہ بن سبا کانا یہودی کہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا کون تھا یہودی فاسلام اس نے اسلام قبول کیا پہلے یہودی تھا پھر اسلام اس نے قبول کیا ووالا علی اور حضرت علی کا ملنگ بن گیا ووالا ووالا حضرت علی رضی اللہ کی محبت کالمبردار بنا پہلے یہودی تھا پھر مسلمان ہوا اور حضرت علی رضی اللہ کی محبت کناوے دار بن گیا کلمہ صحیح بنا تھا یہودیت کی سازش پہ داخل ہوا تھا مسلمانوں میں اور دس وقت حضرت علی کا ملنگ بنا تو کہتا کیا تھا وہی جو علم میں بات آئی ہے وہی ان کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ جات تک یہودی تھا تو حضرت یوسیٰ کی شان میں غلوب کرتا تھا اور فقال فی اسلام باد وفات رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ فی علی جن مثل زال کا جیسے یہودی تھا تو حضرت یوسیٰ کے بارے میں حض سے بڑھ گیا تو کہتے جب اسلام لے آیا تو حضرت علی کے بارے میں بھی کلمہ پڑا تو پھر حضرت علی رجی اللہ تعالی کے بارے میں بھی جو نبی علی نے فرمات علی تمہارے بارے میں دو دھڑے مارے جائیں ایک تمہارے بغض میں جو تمہاری حقیقی شام بھی نہ مانے اور دوسرا تمہاری محبت میں جو تمہیں حد سے زیادہ بڑھا ہے جیسے یہودی ہوتے وقت غلوب کرتا تھا ایسے اسلام میں آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی کے بارے میں غلوب شروع کیا یہ لفظیں جو مطور دعوی میں پیش کر رہا ہوں کیسی تحریک جس حب علی ہو اور دوز صدیق اکبر ہو یہ تحریک ابن سمان شروع کی